بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے الحمدللہ قرآن و سنہ مومنٹ ایک عرصے سے ملک میں غلبہ دین کے لئے کوشہ ہے ہم نے ملک پر میں لوگوں کی اس اعتبار سے ذہن سادی کی ہے کہ ہم ملک کے اندر سیکولر جماعتوں کی بجائے دینی طبقات سے ہم مہاں بھو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لئے دستوری کے دلوں تلتے رہیں گے ہمارا لاحامل غیر دستوری نہیں غیر علمی نہیں بلکہ اللہ کے فرد و فرم سے قرآن و سنہ مومنٹ دستوری جدو جہدیوں پر یقین رکھتی ہے اور پورے ملک میں اللہ کے فرد و فرم سے اس وقت قرآن و سنہ مومنٹ کا نیٹ پر موجود ہے گدشتہ سال ہونے والے اس صدافی تباہ کاریوں کے بعد قرآن و سنہ مومنٹ نے ان علاقوں میں ریلیو کا کام کیا جس میں ہزاروں کی قداد میں لوگوں کی بہادی کے لئے کردار ادا کیا گیا آج بھی الحمدللہ دریائے سکلش سے ہونے والی تباہ کاریوں کے ردیجے میں ہمارے دوستہ باب قرآن و سنہ مومنٹ کے وہاں پر مسلسل علیف کے کام میں مصروف ہیں اور الحمدللہ پہلے نمبر پر قرآن و سنہ مومنٹ کے دوستہ باب لوگوں تک کھانا بھی پہنچا رہے ہیں ان کے مویشیوں کو اور ان کو محفوظ مقامات کے پر بھی پہنچا رہے ہیں اور ان کی رہائشگاہوں کا بھی انتظام کر رہے ہیں آنے والے ایام اور انتہابات کے اندر بھی قرآن و سنہ مومنٹ کے دوستہ باب ان جماعتوں پر ساتھ لیں گے جو ملک میں سیکولرزم کی بجائے دینی طبقات کے ساتھ مل کر اللہ کے دین کی سرگلندی کے لیے کام کرنے پر آمادہ و تیار ہوں اس موقع پہ جہاں پہ دوستوں کی شمولیت ہوئی ہے میں پاس اہم امور کی طرف آپ کی توجہ کو بھی بزول کروانا دروری شمجھتا ہوں حالی ایام میں سانہ جڑا والا نے پورے ملک میں ایک کشمکش کی کفیت ایک افسوس کی کفیت اور ایک ایسی کفیت کو قیدہ کیا ہے جس سے بہت سے سوالات نے جنم دیا ہے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر اقلیتوں کی حقوق کو بہار رکھنا جہاں پر مسلمان طبقات کے رکومت کی ذمہ داری ہے وہیں پر شائر دین کا تحفظ بھی حکومت ہی کی ذمہ داری ہے قرآن پرید کی توہین کرنے والے لوگ یہ بھی کسی روح ریائت کے مستق نہیں کسی طرح قلیتوں کے پر غم و غصے کا پلا جواد اظہار کرنے والے لوگ ان کا بھی کڑا احتساب ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ہم گلگت گلگت پلتستان کے واقعات کی طرف ایک توجہ کو افضول کروانا چاہتے ہیں کہ جہاں وقفے وقفے سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ ملمائین کی توہین کے پر مبنی واقعات برسر عام سننے کو مل رہے ہیں ہم کسی بھی طور پر کسی بھی صحابی رسول اور کسی بھی مقدر شخصیت کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ چاہے آپ سیدنا امیر معاویہ سیدنا ابو شفیان یا کسی بھی صحابی رسول کے تقدس کے قائل نہ ہو لیکن اگر معاشرے ایک بڑی ایک سریعت ان کو مقدر سمجھتی ہے تو ان کے جذبات اور احساسات کا پاس کرنا اور معاشرے قدر بقائے باہمی اور معاشرتی ہمہنگی کو پرقرار رکھنے کے لیے آپ کو ان کے بارے میں لگوشائی کی اجازت نہیں دی جا سکتی کسی شخصیت کے بارے میں تحقیزات کا ہونا اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو برسر عام گالیاں دینا شروع کر دیں اگر یہ بات اگر آپ اس کو معاشرے کے اندر علاو کر دیں گے تو پوری دنیا کے اندر بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جیسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہمی کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدس کے پر ہونے والی گستاہی و دریدہ دہنی کو قبول نہیں کیا جا سکتا اسی طرح حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اسی قسم کی دریدہ دہنی کو قبول نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے اس بات پر کرنا چاہتا ہوں پھر ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے مجھ سے نیام میں رابطہ کیا اور تفصیل سے مجھ سے مفتوق کی کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے بارے میں جو نئی رپورٹس آئی ہیں ان کے اندر بہت زیادہ جنسی استحصال والی باتیں بھی ملی ہیں اس کا اظہار سینڈر مستاد احمد حان صاحب بھی مادی بکر چکے ہیں انہوں نے اس موقع پر اپیل کی ہے کہ چار سطنبر کے بڑی ریلی کا نکال کیا جائے گا جس میں قرآن و سننہ مومنٹ کو بھی انہوں نے شرکت کی دعوت دی ہے انشاءاللہ لاہور کے تمام دوستان با بڑی تعداد میں اس ریلی میں شریک ہوں گے جو پرس کلاپ سے شروع ہوگی اور امریکن پانس لیڑ تک جائے گی اور وہاں پر جا کر احتجاجی یادار سکروں کے حوالے کیا جائے گا تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آج کی پرس کانفرنس دے گریئے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے فرد و کرم سے اس کے اندر برپور دور پر شرکت کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک معاشی مسئلہ اور ایک بجلی کے بہران کے مسئلہ کے حوالے سے بھی قرآن و سننہ مومنٹ کین پور کو میں آپ کے ساتھ رکھا چاہتا ہوں کہ معاشی مسائل کے حل کے لیے عرصہ دراز سے تجاویز کو دیا جا رہا ہے لیکن سچی بات یہ ہے روحانی اعتبار سے جن معاملات کا توجہ دینی کی درگوت ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے ہمارا یہ موقع آذر میں شمس ہے کہ جب تک سودی نظام سے نجات حاصل نہیں کی جائے گی ملک کی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے جن اقتامات کے درورت ہے ان میں اتبارک پتالہ کے ادھامی اور بہی بہب اپنی کمانین کا نفاظ بھی انتہائی دروری ہے اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کو وعدے کر دیا اگر وہ زمین کے پڑھلا کے کلاموں کا نفاظ کر دیں تو اللہ اوپر سے بھی رزق دے گا نیچے سے بھی رزق دے گا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی توجہ بجلی کے بہران کے در مبزول کروانا چاہتا ہوں کہ پاور سیکٹر کے اندر ہونے والی بیتدالیاں اور اس حوالے سے کوئی مضبوط حکمت عملی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بجلی کا بہران جو ہے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور بجلی کے بہران سے تنگ آ کر لوگ اپنی جانوں بہت اپنے ہاتھوں سے طرف کرنے کے پر مجہور ہو رہے ہیں ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ وہ ممالک جہاں پر سورج کبھی کے بات نکلتا ہے ان ممالک کے اندر بھی شمسی طوانائی سے بجلی کے بہران کا پرپاہ کابو پانے کے لیے موشش کی جاتی ہے انگلستان اور یورپ کے دیگر مقامات کے اوپر سولر پلیئرز کا مقصد استعمال کیا جاتا ہے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستان جہاں ہما وقت سورج کی روشنی ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں وہاں پر صحیح طریقے سے سولر انرجی کو اس حوالے سے استعمال نہیں کیے دا رہا اجتماعی سطح کے پر بھی اور انفرابی سطح کے پر بھی اس ٹیکنالوجی کو معاشرے کے در پرموڈ کرنا انتہائی دلوی ہے دوسری بات یہ ہے پاکستان ان علاقوں کے شامل ہے جہاں بہت سے مقامات کے پر دیز ہوایاں چلتی ہیں ونڈ انرجی کے دریئے پاور کے بہران کبر کابو پانا چاہے وہ سمندری ہوایاں ہوں یا پہاڑی علاقوں میں چلنے والی ہوایاں ہوں اس چیز کو یقینی بنانا چلنا مشکل نہیں تیسری بات یہ ہے ایک ایڈامنگ انرجی کمیشن کا پیام اس مقصد کے لیے کیا دیا تھا کہ جوہری تبانائی کے دریئے پاکستان کبریلی کے بہران کبر کابو پائے جائے لیکن افسوس کی بات یہ ہے یورینیم جو کہ کیسی فیول کا کردار ادا کر سکتا ہے کہ ہزاروں لیٹر پٹرول یا دیگرین دن کے دریئے جو تبانائی حاصل ہوتی ہے وہ چند گرام یورینیم کے دریئے حاصل ہو سکتی ہے لیکن دکھ اور تاثم کا مقام یہ ہے کہ ایڈامنگ انرجی کمیشن میں اس پرویجٹ کو جو ہے زہی دور پر تاحال معاشر منافع نہیں کیا گیا اگر ہم اپنے ان ذرائع کو استعمال کریں تو ہوت بہت بیلی کے بہران گبر کابو پانے میں آسانی ہو سکتی ہے اور آخری بات جس کا تعلق ہمارے سیاسی مسائل کے ساتھ ہے اس ملک کے سیاسی مسائل کا حل پور آمن اور منصفانہ انتہابات کے نقاط قدر پنہا ہے انتہابات جو ہیں انتہائی منصفانہ ہونے چاہیے اور اس کے اندر کسی قسم کی رگنگ اور کسی قسم کی مدہت نہیں ہونی چاہیے تاکہ ان لوگوں کے حوالے اقتدار کیا جائے جو لوگ جن کو عوام لوگ جو ہیں مندعی کرتے ہیں جن کو عوام کی تاہید حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے فرد و کرم سے ملک کے اندر سیاسی استحقام ہو یا معاشی استحقام ہو اس کے لئے قرآن و سننا مومن اپنا کردار دا کرنے کے لئے تیار ہے ہم اللہ کے فرد و کرم سے ہیوان اقبال کاموں کی اسی طرح اسلام آباد اسی طرح کراچی اور ہال ہی کدر کھڑیاں کدر عزیم الشانی کی اجتماعات کا نکار کر چکے ہیں جن میں ہزاروں فراد اشکر کی تھی انشاءاللہ والے ایام کے اندر گجرانوالہ اور فیصل آباد اور اسلام آباد کے اندر بڑے بڑے استعمال کا نکار کر کے قرآن و سننا مومن کی تنظیم کو مزید آگے بڑھایا جائے گا اور ان احتاف کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی جو احتاف قطاب سنت کے منشور کے حوالے سے قرآن و سننا مومن کے منشور کے اندر موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی ہونا سے مرکز یہ بھی ہے مرکز یہ بھی ہے کافی دیر سے کافی دیر پہلے آپ کافی پاہل سے کس پلیٹ پر آپ مرکز ہڑک نہیں ہیں کیا آپ نے کوئی اڈیدہ بھی ہے شک کر دی ہے نبر دین نشانہ میں آپ مرکز نے جینئر بھی ہیں مرکز نے ایسے نیٹیشن بھی ہیں یہ جو بولے کہ مسائل کا ہے اگر ایسے جی مرکی بڑیٹی ہے آپ ایسے لوگ و کاراباڑ دائم ایس طرح کی طرف آپ کو انہیں اپنی باہرانہ دے بیتے ہیں جس طرح جماعتوں قدر مدلی تنظیمیں کام کرتی ہیں جس طرح یوت ورد تنظیم ہے اسی طرح دیگر بہت سے دارے تنظیمیں انجومنیں بھی اپنے طور پر کام کرتی رہتی ہیں قرآنہ سننا مومنٹ اس دن سے جس دن مرکز یمیتہ اندیس کی جمیتہ اندیس کے ساتھ صلاح ہوئی تھی اس کے شرائط اور اس کے ٹرارف کے اندر اس کا وجود کا پرقرار رہنا اور اس کی کاروائیوں کا چلنا موجود تھا اللہ کے فضل و کرم سے اس کے پر نہ تو مرکز جمعیت کے قائدین کو کوئی طرح ستا نہ تحفظات تھے کچھ عرصے سے بعد لوگوں نے اس بات کو جو ہے متنادے بنانے کی کوشش کی ہے لیکن الحمدللہ ہم متنادے بنائے بغیر اپنا علمی اپنا فکری دستوری اور جو عوامی حدمت کا کام ہے اس کو جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں جہاں تک کالیوں کا کالا باگ ڈیم یا دیکھر ڈیموں کے بننے کا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ جہاں پر بند انرجی جہاں پر شمسی دوانائی اور ٹرامک انرجی کے دریئے پاکستان کے پاور کے بہران جو حال ہو سکتے ہیں وہاں پر پاکستان میں بڑے پیمانے پر ڈیموں کا بننا بھی انتہائی دلوی ہے ہر سال سیلاب آتے ہیں جو تباہ کاریاں کر کے اور انسانوں کو بے کر کر کے اور کھیتوں کو جار کے طرح آتے ہیں اگر مختلف مقامات کے پر ڈیموں کو بنایا جائے اور وہاں پر پاکستان کا پانی جو ہے جو بخادر پانی آتا ہے ان کو زہیرہ کرنے کا بندوبست کرنے جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ پانی جو ہے بڑیری کو بنانے کے اندر اور پاور کے بہران کا بھر کابو پانے کے لیے کام آ سکتا ہے لیکن دکھ اور تاثر کا مقام یہ ہے کہ ہم نے اس حوالے سے کوئی پلاننگ نہیں کی اور آنے والا پانی جس کو ایڈیا اکسر چھوڑ دیتا ہے وہ پاکستان میں تباہ کاری کا دریعہ بن جاتا ہے اس کے لیے جس پلاننگ کی ضرورت ہے اس کی بنیادی وجہ درست پر مل کیوں نہیں ہو سکا اس کی وجہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکمرانوں کی ترجیحات جو ہیں اس اعتبار سے درست نہیں ہیں اگر ترجیحات درست ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرن بہرانوں کے پر کابو پانے چندہ مشکل نہیں میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ ہم نے اینڈا گرشن کسی سیکوڑر جماعت کے ساتھ الائنس کے ساتھ ہی لڑنا انشاءاللہ دینی طبقات کا الائنس ہوا تو اس صورت کے دینی طبقات کے الائنس کے ساتھ گڑیں گے اور اگر نہ ہوا تو قرآن و سننا مومنٹ کی مشاورت کے ساتھ یہ دوست فیعتہ کریں گے اس حوالے سے انشاءاللہ فیعتہ کریں اگر انشاءاللہ کے فضل و کرم سے مشترکات کی بنیاد کے پر جو ان کا تعلق قائد کے ساتھ اور شائر عدیم کے ساتھ ہے ہم تمام مسالک سے تعمل لینے اور دینے کے لئے تیار ہیں دوسری اہم بات جس کا تعلق استحقام پاکستان اور پاکستان کی ترقی کے ساتھ ہے اس کے حوالے سے بھی ہمارا موقع بلکل وعدے ہیں یہی وجہ ہے کہ اجتماعات چاہے جماعت اسلامی کی ہوں یا دنظیم اسلامی کی ہوں یا دیوبندی دوست احباب کی ہوں وہ تمام دوست احباب الحمدللہ مجھے بلاتے ہیں اور میں بلا تعمل ان کے پروگراموں اجابتہ ہوں الحمدللہ میرا اپنا حلقہ انتہاب انہیں ایک سو پتیس کے اندر بھی میرا رابطہ دیوبندی دوست احباب جمیر اہم اسلام کے دوستوں کے ساتھ بھی ہے جماعت اسلامی کے دوستوں کے ساتھ بھی ہے اسی طرح مرکدی مسلم لیگ کے دوستوں کے ساتھ بھی ہے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک عرصے سے جو باثر سیاسی تبقات ہیں وہ دینی جماعتوں کو اپنے وسائل اور اصل اور رسول کے دری اپنے مفاد میں استعمال کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ڈیوائیڈنڈ رول کے دریئے مزمی جماعتوں کے گورڈ بین کو وہ نگلنے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں اگر مزمی جماعتوں کو احساس زوب پیدا ہو جائے اور وہ اپنے پیروں کے پر کھڑے ہونے کا عراطہ کر لیں اور جو اطلافات ان کے مختلف معاملات پائے جاتے ہیں ان کی بجائے مشتراکات کو دینی اور سیاسی اعتبار سے ان کے پر زیادہ اعتقاض کریں تو انشاءاللہ پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے ایک بڑی ہماغیر تحریمی پر پیدا ہو سکتی ہے وہ یہاں پر چلتے چلاتے ایک بات جو ہیں عوام الناس کے سامنے بھی آپ کے تفسس رکھنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کبھی ملک میں کوئی ڈیزاسٹر ہوا کوئی بڑا واقعہ ہوا بڑا حادثہ ہوا تو اس موقع پہ نہ مسلم لیگ نے وقردار اضا کیا نہ تحریک انساب نے وقردار اضا کیا بلکہ ہمیشہ دینی دبطات نے آپ کی ایمانتوں کو لوگوں تک منچایا ان کو منتقل کیا انہی کے کارکنان اپنی جانوں کو پر کھیل کر آپ کی حدمات کو انجام دیتے رہے ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ہمارے دو ساتھیوں کا پیس رکنی ایک دین جو تھی وہ طوفانی بارش کے در دریا میں پھنس نہیں لوگوں کو ریلیف کا کام کرتے کراتے ہیں الحمدللہ ان کو ماں سے رسکیو کروایا گیا وہ لوگ جو جانوں کو پر کھیل کر آپ کی بہالی کے لئے اتنا کردار اضا کرنے کے لئے تیار ہیں تر حقیقت وہی لوگ آپ کے ووڑ کے حق دار ہیں اگر آپ لوگ حقیقت میں دینی جماعتوں کو ووڑ دینے کا راکہ کریں گے تو ان شاہدہ جنہوں نے پہلے بھی دینی اعتبار سے اور رفائی اعتبار سے آپ کی حدمت کی ہے قومی اعتبار سے وہ آپ کی حدمت کریں گے جہاں تک تعلق ہے منیجمنٹ کی بات تھا تو اللہ کے فضل و کرم سے دینی تبقات کو یہ ادار کی حاصل ہے کہ بغیر کسی حکومتی معاملت کے دس لاکھ سے زیادہ بورڈنگ اندر موجود طلبہ کو اور وہاں پر موجود وہ لوگ جو پاورٹی لائن سے نیچے رہے ہیں ان کو کرائم سے بچاتے ہیں تو ان کے مستقبل کا تحفظ کرتے ہوئے ان کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے راستہ پر راستہ کرنے کا شرم بھی اگر کسی کو حاصل ہے تو دینی تبقات کو حاصل ہے اگر آپ منیجمنٹ کے اعتبار سے بھی دیکھیں جو سکلز مدارس کے محتمین میں نظر آتی ہیں جو دینی داروں میں نظر آتی ہیں وہ آپ کو کسی دوسرے مقام کے پر نہیں نظر آئیں گی تو آپ کو چاہیے کہ بھڑ چڑھ کے دینی جماعتوں کو انشاءاللہ بورڈ دیں اگر آپ ان کو بورڈ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بوش بورڈ ملے گی جس کا آپ تصمیل بھی نہیں کرسے بھڑ چیز رائے گا کہ مردی دنیا کے تحرے تیس سر جتا ہے وہ بھڑ چیز رہی ہے پیڈیم میں تیرہ جو مردوں میں وہ بھی حامیل رہی ہے ست قدر مہنگائی اور بسنی چیزوں میں اضافہ ہو گا ہے لوگ منتر کس طرح پر روڑکے ہیں ان جماعتوں کے آپ سمجھتے ہیں کہ مردی دنیا دینے نہیں چلے وہ پیڈیم سے الگ ہو کے اپنا پلیٹم بنائیں گی اور دوسرا یہ بدائی گا کہ جو کچھ تحریک آپ چلانا جائیں گے کیونکہ امام تو بے حال ہے بدحال ہو کی ہیں میڈنی کی بیروں کی نظر سے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کیونکہ ایک سو بسکی سے آپ الیکشن کی جو ہے وہ لڑنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ امام کے ساتھ کوئی ایسا آنگے آپ نے تلکے میں کوئی ایسی تلکے میں کوئی ایسی تلکے میں چلائیں گے جو امام کے لوگوں کا مدابع بننے کی الحمدللہ کال بھی ملابات جو بنیادی طور پر حلقہ نمبر ایسا تیتیس ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا مداہرہ کل قرآن سننا مومن نے بیلی کی اضافے اور مہنگائی کی حوالے سے کیا تھا جس میں سیکروں پار بنا شریک ہوئے تھے الحمدللہ یہ بات سمجھتے ہیں صرف اپنے حلقے تک نہیں بلکہ پورے ملک کے اندر اس مہنگائی کے حلاف اور اس مہنگائی کے جو اصل اسباب ان کی وجود دے کے لیے اور شریعت اسلامیہ کی برقات صدقات اور زکاة کے جو اثرات معاشرے کے ہو سکتے ہیں ان سے عوام کوگاہ کرنے کے لیے برپور تحریک چلائی جائے گی میں چلتے چلاتے ہیں آپ کے سامنے چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں بات لوگ اس بات کا پر اطراف کرتے ہیں کہ دینی جماعتوں کے بعد چندہ صدقات زکاة کے علاوہ کوئی ایسا فارمولہ موجود نہیں جس کے لیے ایک معاشرے کے اندر ایکنومک امپروومنٹ یا بیٹرمنٹ کے لیے ایک اردار دا کیا جا سکے میں ان سے ایک سوال کرنے چاہتا ہوں کہ وہ زکاة کی تنہا یا صدقات کے مد کے اندر کوئی تنہا والا کام جاں اس کو لینے کے اندر آر محسوس کرتے ہیں لیکن یہ وہی لوگ ہیں جب سودی رقم سے ان کو تنہا دی جاتی ہے جب سودی رقم سے کوئی بینیفٹ دیا جاتا ہے تو اس کو بڑے با آسانی طریقے سے اس کو لینے کے برمادہ تیار ہو جاتے ہیں آپ ایمانداری سے یہ بات پڑھ لائیے کہ ایسے حالات پر جو استراری ہوں اور ایسے حالات میں جبکہ بے یقینی پورے روش کے اوپر پہنچ چکی ہو اس موقعے پر سود یا مالِ حرام سے ملک کے معاملات کو چلانا بہتر ہے زکاة زکاة سے چلانا بہتر ہے مادی قدر عبران ہان صاحب جو کہ فطرانے کی رقم لے کے پاکستان میں آئے تھے جبکہ یہ حقیقی بات ہے کہ فطرانے جو پر کسی امیر آدمی کا پر کسی آتیا سے آتیا کوئی حق نہیں ہے جس کے پاس تمام کے تمام مسائل موجود ہو اگر ہان صاحب فطرانے کی رقم سے ملک کے معاملات کو چلانے کے برمادہ تیار ہو گئے تھے تو آپ مجھے یہ بات بتائیں صدقات اور حیرات اور دیگر معاملات کے ذریعے ملک کے بیت المال کو مستقم کر کے عوام الناس کے مسائل کو اگر حل کیا جاتا ہے ہم یہ بات سمجھتا ہے اس حوالے سے جو ابحام پیدا کی جاتے ہیں درحقیقہ دینی جماعتوں کے پھلاو کو روکنے کے لیے اور اقتصادی اعتباس ہے جو کا فارمولاز موجود ہیں ان فارمولاز کو روکنے کے لیے فانڈ ریڈنگ کی چیز کا نام ہے چندہ کی چیز کا نام ہے دونیشن کی چیز کا نام ہے صدقات حیرات وغیرہ سارے اینی چیزوں میں ملکے بنتے ہیں چنانچہ ہمیں اس بات قدر کسی قسم کے قیب کو محسوس نہیں کرنا چاہیے اگر ہم ان معاملات کو سٹرس کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فرد و کرم سے آنے والے دنوں میں شادی بیعہ کے معاملات ہوں یا بیمار پروسی کے معاملات ہوں یا ڈیراسر منیمنٹ کے معاملات ہوں یا معاشر قدر ملازمتوں کے حصول کے مواقع پیدا کرنے لیے بات ہو ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو احسن طریقے سے منیج کر سکتے ہیں اور لوگوں کو دینی جماعتوں کے اعتماد نہیں کرنا چاہیے ہاں کوئی دینی طبقہ اس حمادے سے مادہ و تیار ہو جانا ہو لیکن مجموعی طور پر دینی جماعتوں کے سوالے سے ایک پیج پیانا چاہیے اور جو جماعت کی سوالے سے قرآن و سننہ قابون چاہے گی جو دین کے اپر یقین رکھتی ہو بنبائے دین پر یقین رکھتی ہو نفادے کے قابل سننہ تجگین رکھتی ہو انشاءاللہ غیر مشروع طور پر سے قابون کرنے کے لئے اتیار قابون کرنے کے لئے اپنے طور پر اپنے طور پر اپنے خوابی لائنز بنائے جا رہے ہیں اتدائی طور پر آپ جن ماتوں کو اپنے خیالات پر قریب آتے ہیں کہ جنہوں کو آپ اپنے نمبر پر دعوت دیں گے یا آپ اس احقام پاکستان پارٹی یا مرکنی مسلملی سے بسم اللہ کریں گے فرحان ہمارا کسی سہبول جماعت اس کے مادی کے لئے کوئی حضبی ایسا معاملہ نہ رہو اس حوالے سے ہمارا کوئی انسلائنز کا رادہ نہیں ہے اپنے پیپل پارٹی طریقہ انصاف مسلم ڈیگرز کبیر کی دوسری جوابتیں شامل ہیں اس تقام پاکستان پارٹی کے منشور میں دین کی صدق ہے یہ تو ان سے بارٹ ڈسکس کرتے پڑا جو سکتی ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہم کٹھے سکول کے اندر عبدالعیم حان صاحب اور میں ایک ہی سکول سے پڑے ہوئے ہیں ہم ایک دوسرے گھر سے کتھا جانتے کاروباری معاملات بھی ہمارے پارکو سیٹی میں پھر چلے ہیں تو ان کے ساتھ ہماری سوالے کوارڈیریشن موجود نہیں نہ کوئی انفرمیشن کا تبادلہ ہوا ہے لیکن ماضی کے جانتے ہیں تو معاملات ہیں ان کے بھی انہوں نے تو اپنا ہائی لیٹ نہیں کیا لیکن ان سے مزید اگر ڈسکسن میں یہ بات جو بادے ہو سکتی ہے لیکن سردہ سب یہ بات سابعت ہے جماعت اسلامی جاتی منظیمیں ملک کے اندر موجود ہیں جو اسی طرح مرکدی مسلم لیگ جیسے دنیمے ملک کو موجود ہیں جو ملک کے اندر دین کے غلبے کی بات کرتی ہیں گو کہ مرکدی مسلم لیگ کا ٹیٹ پچھلی الیکشن کے اندر مناسب نہیں تھا اور انہیں خان صاحب کی جماعت کی غیر مشروع حمایت کی تھی اس سے مزید اپنات اور ہمیں جو بھی ایک عرصہ تک حافظ سے اس صاحب کے ساتھ چلتے بھی رے ان کے پروگرام ہو جاتے بھی لیکن اندر مرکدی مسلم لیگ اپنے نظریت کو رباعث کرتی ہے اور اس بات کا برمادہ تیار ہوتی ہے کہ وہ سیکھولٹ جماعتوں کی ملک ہے مذہبی جماعتوں کو درجی ہی بنیاد دے گی اور ترجی ہی وہ کی پہلی درجی مذہبی جماعتیں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے وہ شائر دین جو پر امتابنت فوکس نہیں ہیں اگر اس کو بھی اپنے فوکس پر لے کے آئے گی تو انشاءاللہ پھر ہم ان کے ساتھ بھی اور ان کو ایک پیج پر لے گی آنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے اس شیٹس کو کے جھوٹے نارے کی بنیاد کے پر ہان صاحب جو ہے اپنے یہ تحریک چلا سکتے ہیں تو ملک میں سیکولرزم لا دینیت اور ملک کے اندر دین کو بیکنی کرنے والے ناصر کے راہ دین کے غلبے کے لیے بھی دینی ہمارتوں کا ایک پیج پیانا چاہیے بلکل جی بلکل ہم یہ بات سمیتا ہے ہم میں جانتا ملے میں ہم نے پہلے ہی کہا دی ہم تو ہمارے دینوں کو اتنی ٹھےس پہنچی ہے ہم آپ کے سامنے الگ سے گفتو ہوگا رہے ہیں ہم نے تو پہلے ہی کہا دیا کہ ہمیں جماعتوں چلنے کی چاہتے ہیں اب اس کے لئے مدید کیا لکھاتے ہیں سائے میر صاحب کو کی چاہیے کوئی نا چاہیے ہم تو ہاری کو کہتے ہیں ہم تو ہاری کو پیغام دے رہے ہیں ہم نے تو ہاری جگہ میں جاتے ہیں بھی ہی تبدار کے ساتھ اللہ حیر کرے گا اللہ ہم نے بھرکت دسیم فرمائے بھرکت دسم اللہ نا چھوڑا ہے ہم نے اپنے صاحب کو کیا لکھا ہے اللہ اللہ چھوڑے ہیں سلام ہم نے ان کی ایک مرحبات کرائیں آم بلکل ہے ایک آدھا منٹ ان کی طرح قسوش ھولنے بارے ساتھ آدھا منٹ موسیقی